بلکل ہو گیا کچھ پر پریاس زاری ہیں آپ کی جانکاری میں ہے کہ پتہ لگتے ہی پرساسر یہ پہنچ گیا گاؤں کے لوگ بھی پہنچ گئے اور یہاں پہلے جے سی پی پھر ایلینٹی اور ایک پائرنگ مسین لائی گئی ہے جو درہ سے آئی ہے دوسری بھیلوارہ سے آ رہی ہے ان کو یہاں تک لانے کے لیے بھی سپیشل وہاں کیا ہو سکتا ہوتی ہے اور میرے کو بتایا گیا ہے کہ اڑودہ سے یہاں تک آنے میں تین گھٹے لگ گئے اس لئے اس کو انسٹال کریں گے اب اور ایک میٹر کی نزدیکی سے جو اپن بور ہے وہاں پر یہ ڈرل کرے گی اور بلکل سوٹیس ٹائم میں ہم ایسا کہا جا رہا ہے کہ دو تین گھنٹے میں وہ ٹارگیٹ پر پہنچ جائے گی میں صبح سے ہی ان کے سمپرگ میں تھا آج میں صبح ہی آتا لیکن یہ نہیں آ پایا کہ جو رائزنگ راستان کا سمٹ ہے اس میں آپ اگری کلچر پر بھی انویسٹرز آئے ہوئے تھے وہاں کا کارکرم ختم ہوتے میں یہاں آیا ہوں سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں کارکرتا اور ہمارے لوگ اور جگمون لال جی بھی یہاں پر موجود ہیں اور پرسارسن پوری طرح سے سترک ہے پورا پرسارسن یہاں پر ہے ابھی کلچر صاحب سے بات ہوئی ہے ایک جو ٹیکنک ہے لوکل ٹیکنک جو گاؤں والے کرتے ہیں اس میں ڈی آرپ ڈی آرپ کے لوگ بھی ملکے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں تک ایک ہاتھ تو بچے کے اس میں آ گیا اور کوشش کریں گے اس ٹیکنک سے وہ بہار آ جائے نہیں تو پھر وہ جو مسین آئی ہے وہ لگیں گے جیلے میں سربت راجستان میں اور پورے دیش میں یہ گھٹنائیں کئی جگہ ہوتی ہیں لوگ بھور کرتے ہیں اور اوپن چھوڑ جاتے ہیں اور جانمال لوگ گواد دیتے ہیں اس پر ڈیریکشنز تو ہیں سرکار کے لیکن کوئی کانون نہیں ہے میں اس حادثے کے بعد محسوس کرتا ہوں اس پر کوئی کانون بننا چاہیے کم سے کم ایسا تو بننا چاہیے کہ جو بور ویل کر دے وہ اس کو ڈھک دے یا اس کو دھست کر دے